دوستو ملا محمد علی کردستانی ایک ایسا تھگ انسان ہے جس کے بارے میں پوری دنیا میں لوگوں کے اندر مشہور ہو چکا ہے لوگ اس کی حقیقت کو جان چکے ہیں ویڈیو کلپ بنا بنا کر اپنی ذات میں چھوٹا سا شاروخ خان بننے کی یہ کوشش کرتا رہا کافی عرصے تک اور لوگوں نے اس کو قاسم علی شاہ سمجھ لیا اور اس کی بڑی عزت بھی کرنے لگے لیکن دوستو جب اس کا پردہ فاز کیا گیا تو سب کو پتا چل گیا کہ یہ ایک تھگ ہے اور لوگوں کو بڑے ہی طریقے کے ساتھ ٹھگ رہا ہے کچھ اس طریقے سے کہ اسے سعودی عرب سے بھی بدخل کر دیا گیا دوستو اس شخص نے اس حالیہ ویڈیو میں جو آپ اس وقت اپنی سکوین پر دیکھ رہے ہیں ایک لڑکی جس کے والدین بہن بھائی اس کو لے کر اس کے پاس آئے کیونکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی اس نے اس لڑکی کے چہرے پر موجود جس ٹالر ہے جو نکاب ہے اس کو بند کیا اور اس کے مو پر ہاتھ رکھ کر کچھ عربی زبان میں پڑھنے لگا اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کے سامنے اپنے ہاتھ کر کے اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے یہ اتنا فاسٹ اور اتنا تیز تیز یہ بولتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ اگلا بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ آخر اس کی سٹریٹیجی ہے کیا دوستو کرتا یہ یہ ہے کہ کیامرا کے سامنے خود ہی بول کے کہ یہ تین ہیں یا دو ہیں یا ایک ہے اور ہاتھوں کا اشارہ کر کے بندے سے اسے ریپیٹ کروا دیتا ہے اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ شاید اسے نظر آنا شروع ہو گیا لیکن یہ بچی اندر جاتی ہے باہر آتی ہے مکمل ایک دس منٹ کا ویڈیو کلپ ہے جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ علی کردستانی صاحب نے کچھ بھی آؤٹ آف دا باکس نہیں کیا ایک دھوکہ ہے جو کہ سرہ سر لوگوں پر تاری ہوتا جا رہا ہے اس طرح کا ویڈیو کلپ پچھلے دنوں بھی وائرل ہوا تھا جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ علی صاحب کے پاس ایک بچی آتی ہے چھوٹی سی اور اس بچی کو سنائی نہیں دیتا یعنی کہ وہ بہری ہے اور یہ بھائی جان جو ہیں گے لگا تار اس بچی کے سامنے کبھی چھٹکیاں بجاتے ہیں کبھی الٹے سیدھے ہوتے ہیں کبھی اس کے پیچھے سے آتے ہیں یعنی پوری یہ وقار زکا والی ایکٹنگ کرتا ہے اور ہندوستانی بھاؤ کی طرح مختلف جو ہے وہ باتیں بھتیں کر کے اگلے بندے کو ٹوپی پینانے کے چکر میں ہوتا ہے لیکن اب لوگ اس کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں اور اس طرح کے نکالوں سے دوستو ہوشیار رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے کر آپ سے پیسہ بروٹنے کا دھندہ کھولے ہوئے ہیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت دوستو اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ